موسیقی الحمدللہ رب العالمین و لا عاقبت للمتقین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین وعلا علی وصحبی اجمعین اما بعد فاؤد باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَانِ الرُّوحِ قُلِّ الرُّوحِ مِنْ عَمْنِ رَبِّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا علی براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد اللہم بارک تعالی ابراہیم وعلا علی براہیم انکا حمید مجید ربی شحلی صدری وعیسلی امری وحل الانگتا من لسانی افقہ قولی محتم ناظرین کرام بذرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا محضبان عبدالوحاب آپ کو پرگرائم گفتو کے اندر خوش آمدیت کرتا ہوں ناظرین اللہ رب العزت نے انسان کو مرکب بنایا ہے جسم اور روح کے ساتھ انسان اس کو کہا جاتا ہے جس کے جسم کے اندر روح موجود ہو اور اگر روح انسان کی جسم سے نکال دی جائے تو وہ انسان تو کہلایا جائے گا لیکن اس کو پھر کہا جاتا ہے یہ میت ہے یہ مردار ہے اور اب مکمل انسان اسی صورت میں کہلایا جا سکتا ہے کہ جبکہ اس کی جسم کے اندر روح موجود ہو اب روح کیا ہے روح عمر ربی ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس بات کو ارشاد فرما دیا کہ یہ اللہ کا عمر ہے وما اوتی تم من علم اللہ قلیلہ اور ہم نے تمہیں روح کے بارے میں علم نہیں دیا مگر تھوڑا سا لہذا ناظرین روح پر بڑی بحث ہوئی بڑی تحقیق ہوئی بڑی اس کے اوپر ابھی بھی رسج ہو رہا ہے کہ بھئی روح ہے کیا چیز تو اس روح کے بارے میں سوال کیا یہود نے حضرت عبدالعبنی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اچھا یہ حضرت عبدالعبنی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی ساتھی تھے اور میں ان کی آپ کے سامنے پوری تاریخ بیان کر چکا ہوں حضور کی خدمت میں رہتے تھے آپ کے شاگرد تھے اور شاگرد خاص جیسے کہتے نا ایک ہوتا ہے شاگرد تو بہت ہوتے ہیں لیکن ایک شاگرد خاص ہوتا ہے اسی طرح سے ایک خادم بھی بہت ہوتے ہیں لیکن ایک خادم خاص ہوتا ہے یعنی خاص سے مراد یہ ہے کہ جس کو ایکسس حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت بغیر کسی روک توک کے اپنے استاد سے مل سکتا ہے ان کے پاس جا سکتا ہے تو حضرت عبدالعبن مسعود عزی اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا تھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور ان کا آنا جانا بہت تھا ہر وقت حضور کے ساتھ 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 اور علم بھی حاصل کرتے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ ایک لاتھی کے سہارے چل رہے تھے ایک بیابان جنگل تھا اور ہم کہیں سے آ رہے تھے تو راستے میں یہود کی ایک جماعت تھی انہوں نے جب ہمیں دیکھا تو وہ ہماری طرف آ گئے اور ہمیں لگا کہ وہ آپس میں باتچیت کر رہے ہیں اور ہم سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپس میں کیا باتچیت کر رہے تھے آپس میں یہ باتچیت کر رہے تھے کہ بھئی یہ تو وہی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کیوں نہ ان سے کچھ سوال کیا جائے تو ان میں سے اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ ضرورت نہیں ہے سوال کرنے کی کیوں کہ اگر ہم نے سوال کیا اور انہوں نے جواب دے دیا تو پھر ہمیں ان کی بات کو ماننا ہوگا ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان کو بھی ماننا پڑ جائے تو لہذا ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ سوال جواب کرنے کی تو بہت سو نے کہا نہیں سوال کرتے ہیں اس لیے کہ سوال کریں گے تو یہ جواب نہیں دے سکیں گے جواب نہیں دیں گے تو ہم ان کو جھٹلائیں گے ہم ان کی تکفیر کریں گے تقزیب کریں گے تو ہمیں ایک چانس مل جائے گا ایک موقع مل جائے گا ناظرین یہ بھی ایک طریقے کار ہوتا ہے نا آپ دیکھیں کہ اکثر یہ آپ حضرات کے ساتھ تو یہ نہیں ہوتا ہوگا ہمارے ساتھ تو اکثر ہی ایسے ہی ہوتا ہے میں زمدن ایک بات عرض کر رہا ہوں کبھی کبھی زمدن بھی باتیں عرض کرنی چاہیئے ہیں تاکہ لوگوں کی تربیت بھی ہو اس واقعے کو تو میں وہاں حضر رکھتا ہوں پھر دوبارہ وہیں سے شروع کروں گا پہلے آپ حضرات کو ایک ایک عالم دین کی ایک حکایت سناتا ہوں ایک بڑے بہت بڑے عالم دین تھے اور بادشاہ کے مساہب تھے بادشاہ نے ان کے اپنے پاس رکھاوا تھا اور ان کو وظیفہ بھی دیتا تھا تو ایک خاتون ان کے پاس آئیں اور آ کر سوال پہ سوال سوال پہ سوال کرنا شروع کر دیئے ایک سوال دوسرا سوال دوسرے سوال کے بعد تیسا سوال چوتھا سوال تو سو کے قریب سوالات کر دیئے اور ان عالم نے صرف تین کا جواب دیا تو وہ خاتون کہنے لگے کہ بھئی آپ اتنے بڑے عالم بنے پھرتے ہیں میں نے اتنے سوال کیے اور آپ نے صرف تین کا جواب دیا اور بادشاہ آپ کو وظیفہ اس لئے تھوڑی دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو علمی نہیں ہیں تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا دیکھو میں میرے ذمہ کیا ہے معلومات کا علم دینا جو معلومات معلوم چیزیں ہیں اور جو مجھول چیزیں ہیں جن کا کوئی سر پیر نہ ہو ان کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے تو اس لئے علماء نے کہا کہ بھئی جو سوال ہے وہ اچھا سوال پوچھنا چاہیے اور حسن السوال نصف العلم اچھا سوال جو ہے وہ نصف علم ہوتا ہے ہر سوال علم سے علم حاصل نہیں ہوتا اچھے سوال سے ہوتا ہے بادشاہ جو مجھے وظیفہ دیتا ہے وہ علم کا دیتا ہے اور میں علمی سوالات کے جوابات دے سکتا ہوں باقی مجھ سے آپ ادھر کی ادھر کی ادھر کی باتیں پوچھیں گے تو اس کا علم میرے پاس نہیں ہے تو لہذا اور ہر وقت میں ہر وقت میں ہر سوال نہیں پوچھا جاتا کہ بھئی آپ کو کہ عالم کہیں مل گیا کسی جگہ مل گیا کہیں بزار میں مل گیا کہیں ریسٹورن میں مل گیا کہیں پہ مل گیا راستے میں مل گیا جہاز میں مل گیا ٹرین میں مل گیا اگر وہ کہیں ملی گیا ہے آپ کو تو آپ اس سے سلام دعا کر لیں آپ حال حوال پوچھ لیں آپ ضروری نہیں ہے کہ وہیں پہ کھڑے کھڑے آپ اس سے کہیں گے جی مجھے آپ سے سوال پوچھنا ہے لہذا یہ بڑی بدتہذیبی کی بات ہوتی ہے اب یہود نے کیا کیا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پوچھتے ہیں اب ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا آدھے کہتے تھے مد پوچھو آدھے کہتے تھے پوچھو تو جو کہتے تھے پوچھو وہ کہتے تھے کہ بھئی ان کے پاس تو علم نہیں ہوگا جب علم نہیں ہوگا تو ہمیں موقع مل جائے گا ہم کیا کریں گے ہم ان کو جھٹلائیں گے اور ہم ان کی تقزیب کریں گے اور جو کہتے تھے کہ بھئی نہیں کرو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اگر جواب دے دیا تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا پھر آپ نہیں مانیں گے تو یہ تو ہرڈرمی ہو جائے گی لیکن تیہ یہ ہوا کہ جی پوچھتے ہیں سوال آئے آکے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی روح کیا چیز ہے تو حضرت عبدالعبن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ پر وحی کا سلسلہ شروعہ نازل ہوا قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَسْأَلُونَكَانِ الرُوح کہ وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ روح کیا ہے وہ عمر ربی ہے میرے رب کا عمر ہے میرے رب کا حکم ہے کہ ہم نے علم نہیں دیا مگر آپ کو تھوڑا سا دیا ہے یعنی اس کا مطلب روح کا علم دیا ہے لیکن تھوڑا دیا ہے اب یہود جو ہے وہ پریشان ہو گئے کیونکہ بلکل بیعینی ہی یہی جواب تورات اور زبور میں بھی ہے اور روح کے بارے میں یہی حقیقت ان کی کتابوں میں موجود ہیں تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ روح کے بارے میں جس سجو ہے اب روح ہے کیا چیز آج کے سائنس دان جو ہے کچھ عرصے پہلے میں پڑھ رہا تھا کہیں ایک سائنس دان نے کیا کیا ہے کہ ایک شخص تھا جو بہت بیمار ہو گیا اور اس کا ایسا لگا کہ حالت نزا ہے تو اس کو ایک شیشے کے ایک باکس کے اندر جو ہے اس کو رکھ دیا کہ دیکھتے ہیں کہ بھئی جب روح قبض ہوتی تو کیا چیز نکلتی ہے تو پھر کیا ہوا کہ تھوڑی دیر میں جب اس کا انتقال ہوا تو ادم وہ شیشے کا باکس پھڑ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا لیکن کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ کوئی چیز نکل رہی ہو تو اب یہ کیا ہے یہ عمر ربی ہے اللہ کا عمر ہے لیکن روح جو ہے وہ ایک لطیف چیز ہے را یہ روح کا مطلب ہوتا ہے ری اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہوا یا ایسی چیز جس کو آپ محسوس نہیں کر سکتے آپ چھو نہیں محسوس کہتے ہیں جس کے اندر خص جیسے مثال کے طور پر میں اس ٹیبل کو ہاتھ لگا رہا ہوں تو محسوس کر رہا ہوں میں میں اس کو ہاتھ لگا رہا ہوں گلاس کو محسوس کر رہا ہوں لیکن اب یہ ہوا ہے ادھر ادھر ایک اکسیجن ہے ہوا ہے اس کو میں محسوس نہیں کر سکتا ہوگی ہوا بھار نکلیں ہوا چل رہی ہوتی ہے آپ اس کو محسوس نہیں کرتے ہاں وہ جب آپ کے اوپر سے گزرتی تو آپ کو لگتا ہے کوئی چیز گزری ہے جیسے کپڑا ہلے گا پتے ہلیں گے لیکن آپ اس کو فیل کرنا چاہیں تو آپ فیل نہیں کر سکتے انتہائی لطیف چیز تو وہ کیا ہے کہ یہ تو عمر ربی ہے اب یہ عمر کیا چیز ہے دیکھیں عمر اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ اللہ ہی تخلیق کرتا ہے اور اسی کا عمر چلتا ہے انما امروہ اذا اراد شئین ان یقول لہو کن فیقون کہ انما امرو اذا اراد شئین کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنے کا تو انما امرو اس کا عمر کیا ہوتا ہے ان یقول لہو کن فیقون کہ جب وہ کہتا ہے ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے تو اب یہ کیا ہے یہ عمر ہے اللہ کا حکم ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو پروسس ہے ہے جو پورے انسان ایک پروسس سے گزرتا ہے نا جب عالمِ ارواح میں تھا تو عالمِ ارواح میں روحیں وہاں پہ تھی پھر عالمِ دنیا میں آیا عالمِ دنیا کا جو پہلا ٹرانزٹ ایریا ہوتا ہے وہ ماں کا رحم ہوتا ہے بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے وہاں پہ وہ نو مہینے تک رہتا ہے پھر نو مہینے کے بعد اس اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں کہتے ہیں کہ روح جو ہے وہ انسان کے جب چار مہینے کا پروسس پورا ہو جاتا ہے تو پھر جا کر روح اس کے جسم میں پھوکی جاتی ہے اور وہ کیا ہے سب سے پہلے کیا اللہ کہتے ہیں ہم نے چھنچھناتی بھی مٹی سے پیدا کیا تین مٹی پھر سمہ خلقنن نطفہ پھر ہم نے اس کا کیا کیا نطفہ بنایا یعنی مادہ منویہ سمہ جانلاؤ نطفتن فی قرار مکین اب وہ نطفہ کیا ہوتا ہے فی قرار مکین ماں کے رحم میں ٹھہرتا ہے سمہ خلقنن نطفت آلکتن پھر نطفہ گوشت کا لوترہ بنتا ہے فخلقن العلقت مزغتن پھر کیا ہے علقہ جو ہے وہ کیا بنتا ہے ہڈی بنتا ہے اور فقصون العدام الہمہ پھر اس ہڈی کے اوپر کیا ہوتا ہے اللہ تعالی جو ہے گوشت کو چڑھا دیتا ہے پھر سمہ جانلاؤ پھر اللہ تعالی اس کو کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالی روح کو پھوک دیتا ہے ولکت خلقنن انسان من صلالت من تین سمہ جعلنہ نطفتن فی قرار مکین سمہ خلقنن نطفت آلکتن فخلقن العلقت مزغتن فخلقن المزغت اضامن فکصون العدام لہمہ سمہ انشانہ خلقن آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین تو اب یہ جو پورا پروسس ہے یہ چار مہینے کا ہوتا ہے یعنی نطفہ اور علقہ مزغہ پھر اضام لہم یہ سارا یہ چار مہینے کے اندر پھر چار مہینے کا جب انسان ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ کے عمر کو پھوک دیا جاتا ہے جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام جب وہاں پہ تھی اور حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کیا کہا وَنَفَقَ فِيهِ مِن رُوحِ کہ ہم نے اپنے کیا کیا نفخہ پھوکا روح کا حضرت جبریل علیہ السلام نے پھوک ماری وہ کیا تھا وہ روح کا عمر تھا اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو حمل ہو گیا تو اب عرض یہ کرنا ہے کہ جو عمر ہے یہ یہ کیا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے اور روح جو ہے وہ اس کے بارے میں بڑی بحث کی گئی ہے اور تمام کے تمام فلسفر نے اس پر بحث کی ہے آپ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے پہلے تو یہ ذہن میں بٹھائیں کائنات کے اندر ہر چیز کے اندر اللہ نے حیات رکھی ہے ہر چیز میں حیات ہے انسان ہے وہ اس کے اندر حیات ہے جانور ہیں درندے ہیں پرندے ہیں حشرات الارض ہیں تمام مخلوقات ہیں نا یہ تمام مخلوقات کے اندر اللہ نے حیات رکھی ہے اللہ نے زندگی رکھی ہے اور یہ تو یعنی جو جانور ہیں یا حیوانات ہیں اس کے علاوہ جو غیر زیرو ہیں ایک تو کہتے ہیں نا زیرو جو زیرو جانور ہیں وہ کیا ہیں یا مخلوق ہیں وہ تو اس ساری آپ کے سامنے ہیں بھیل گائیں اونٹ بکریاں گھوڑے یہ سارے یہ ان کو کہتے ہیں زیرو ان کے اندر روح ہے اور غیر زیرو وہ جن کے اندر روح نہیں یعنی جیسے حجر شجر پتے پہاڑ دریا یہ ساری چیزیں یہ بھی تو اللہ کی مخلوقی ہیں نا اب یہ جو ہر چیز فنکشنل ہے ہر چیز چل رہی ہے ہر چیز میں اللہ نے حیات رکھی ہے اب یہ ایسے جیسے کہ دیکھیں آپ کے گھر کے اندر لائٹے بھی ہیں فنکے بھی ہیں اے سی بھی ہیں ٹی وی بھی ہے فریج بھی ہے اوون بھی ہے مایکرو ویب بھی ہے واشنگ مشین بھی ہے اور جو ہے مختلف الیکٹرونکس آئیٹمز ہیں چیزیں ہیں گھر کے اندر سارا نظام ہے نا اور ان سب کو چلانے والی چیز کیا ہے وہ ہے پاور اب جیسی پاور ختم ہو جاتی ہے بجلی چلی جاتی ہے تو سب چیزیں جو ہے وہ بج جاتی ہیں سب چیزیں کام کرنا روک دیتی ہیں ہر چیز کام کرنا بند کر دے گی حالانکہ آپ کہیں گے کہ بھئی آج واشنگ مشین بلکل ٹھیک ہے مایکرو ویب بلکل ٹھیک ہے اوون بلکل ٹھیک ہے اسری بلکل ٹھیک ہے ہر چیز ٹھیک ہے یہ چل کیوں نہیں رہی تو کہا جاتا ہے کہ بھئی پاور نہیں ہے بجلی نہیں ہے تو جو پاور ہے اس کو آپ سمجھ لیں جیسے یہ عمر عمر ہے عمر عمر ربی جیسے پوری کائنات کو اللہ چلا رہا ہے یہ عمر ہے اب پاور کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ہر چیز کو حیات دیوی ہے اسی طرح سے اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کی جو پاور ہے وہ عمر ربی ہے تو روح کے بارے میں بھی آپ حضرات یہ سمجھ لیں بجلے یہ سمپل سی بات ہے اب جیسے آپ دیکھیں یہ جو کرنسی نوٹ ہوتے ہیں نا ہمارا استاد کہا کرتے تھے کہ یہ کرنسی نوٹ ہوتے ہیں ایک دس کا ہے ایک بیس کا ہے پچاس کا ہے پانچ ہزار کا ہے یہاں پہ پچاس کا ہوتا ہے بیس کا ہوتا ہے دس کا ہوتا ہے پانچ کا ہوتا ہے کہا کہ جب یہ نوٹ بندی ہوتی ہے مثال کے طور پر ابھی بیس کا نوٹ ختم ہو گیا پرانہ نوٹ ختم ہو گیا اب نوٹ تبدیل ہو گیا تو آپ کے پاس وہ نوٹ ہو آپ لے جائیں اور لے جا کے اس کو کسی دکاندہ کو کہیں کہ میں نے چلانا ہے وہ کہہ کہ نہیں بھئی یہ تو کاغذ ہے پیپر ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ بولیں کیوں بھئی نوٹ اگر نہیں کیونکہ اس کے پیچھے جو قوت تھی جو حکومت کی اجازت تھی جو اس کے پیچھے جو پہلے جیسے اس کے عوض میں گولڈ رکھا جاتا تھا اب بھی تو وہ سسٹم ختم ہو گیا تو اب وہ حکومت کی جو پاور ہے وہ ختم ہو چکی ہے اب یہ صرف ایک پیپر ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر گئے تو ان کی حیثیت ختم ہو گئی تو اسی طریقے سے انسان بلکل موجود ہوتا ہے اس کی آنکھیں اس کا دماغ اس کا کان اس کے آزا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن کیا ہے کہ جب اللہ کا عمر نکل گیا روح نکل گئی تو کیا ہوا اب وہ آنکھیں کان ناک سب کچھ جسم ہر عضو موجود ہے لیکن کام نہیں کر رہا کیوں کام نہیں کر رہا کیونکہ اس کے اندر سے اللہ تعالی نے روح کو نکال لیا اپنے عمر کو نکال لیا تو لہذا ناظرین یہ تو انسانی انسان کی روح ہے زیروح کی روح اللہ کا عمر ہے اسی طریقے سے اس پوری کائنات کی یہ جو پوری کائنات ہے اس کی جو روح ہے وہ کیا ہے وہ ہے لفظ اللہ اس کائنات کی روح لفظ اللہ ہے آتا ہے حدیث کے اندر اللہ تعالی اس کائنات کو اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اس کے اندر ایک شخص بھی ایسا ہو جو لفظ اللہ کہنے والا ہو اور جب وہ شخص بھی ختم ہو جائے گا کوئی شخص ایسا نہیں ہو جو لفظ اللہ کہنے والا ہو تو اب اس کی روح ختم تو اللہ اس کائنات کو ختم کر دیں گے تو یہ روح کے حوالے سے جو ہے وہ ایک مختصر سی بحث تھی اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے موسیقی 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 موسیقی